بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت 2350 سی آنس پر موجود ہے اور یہ جو ریٹ بڑا تھا وہ صرف اور صرف جنگ کی وجہ سے بڑا تھا اور جتنا بھی ریٹ بڑا تھا وہ سارا ریورس ہو چکا ہے اور اس ریٹ میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھے کہ جو بھی نیا لوگ پرچیزنگ کریں گے وہ منڈے والے دن کریں تو آج وہی سے آغاز ہوگا ریٹ کا جہاں سے یہ ٹوٹا تھا پہلے ڈالر کی آپ کو بتاتا جاؤں کہ ڈالر اس وقت تک فائنل کلوزنگ نہیں ہوئی لیکن اس کے مطابق 30 پیسے آج پلس ہوا ہے اور پیس کے ریٹ کی بات کرتے ہیں 42500 روپیہ پیس کا پڑھور کا دو لاکھ چالیس ہزار روپیہ اور چاندی کا 2740 یہ صبح ریٹ آیا تھا اس کے بعد آج دو ہزار پچیسو روپیہ ریٹ ڈاؤن ہوا ہے دو لاکھ چالیس ہزار چھسو روپیہ پیس کا اور پڑھور کا دو لاکھ تقریباً 38000 روپیہ چال رہا ہے اور کراچی کا دو لاکھ چالیس ہزار نو سو اور یہ پشاور کا دو لاکھ ننجا ہزار نو سو روپیہ تقریباً بنتا ہے 12 شریک 150 کے حساب سے اور سرگوزہ سٹی کے ریٹ کی بات کرتے ہیں سرگوزہ سٹی میں اس وقت جو ریٹ چال رہا ہے وہ دو لاکھ 37000 روپیہ چال رہا ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ اوپن ہوئی تھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر گیا تھا کہ جب یہ اوپن ہوگی تو یہ اب جا کر اوپن ہوگی اس کی وجہ سے جنگ کی وجہ سے کیونکہ اسرائیل نے کوئی جواب نہیں دیا فی الحال خاموشی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ آئی دوبارہ نیچے کی طرف آ گئی اور جو ریٹ تھا وہ اسی پوزیشن پر آ گیا اب یہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے اگر تو اسرائیل دوبارہ سے کوئی اٹیک وغیرہ کرے گا بدلہ لے گا تو پھر یہ دوبارہ گولڈ کا ریٹ بوسٹ کر جائے گا تو اس وقت جو ریٹ ہے وہ اس وقت بائی پوزیشن میں موجود ہے دوبارہ سے جن دوستوں نے چالیس ہزار جب کل پٹھور گولڈ کا ریٹ ہوا تھا اور پیس کا چورتالیس ہزار ہوا تھا اگر تو کسی نے سیل کیا ہے تو ان کو فائدہ ہو گیا ہے وہ دوبارہ سے پرچیزنگ پہ آ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت دوبارہ ریٹ پرچیزنگ کے طرف شروع ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ مزید اگر مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ آج ساڑھے پانچ بجے ایک ڈیٹا بھی ہے اس کی وجہ سے مارکٹ تھوڑی بہت نیچے آ سکتی ہے اور اگر جنگ کی دوبارہ کوئی بات نہ ہوئی ڈیٹا بے شک اچھا آئے یا برا آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر جنگ والا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تو یہ دوبارہ ریٹ بھی بڑھ سکتا ہے تو یہی مختصر سی اپ ڈیٹ ہے سٹیٹ فارورڈ بات ہے کہ ریٹ اس وقت دوبارہ بائنگ پوزیشن میں آ چکا ہے کیونکہ ریٹ تین سے چار ہزار دوبارہ یعنی کہ نیچے آیا ہے اب اگر دوبارہ جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو یہ دوبارہ بڑھ جائے گا اپنا اپنے عصروں کا خیال لکھئے اللہ حافظ